رب زدنی علماء اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہے کہ ہر وہ ایسا تاجر یا ہر وہ ایسا ٹریڈر جو شخص تجارت کرنے والا ہو وہ اگر امانتدار ہو اور اسی طرح سچا ہو اور یعنی سچائی کے ساتھ معاملات کرنے والا ہو تو وہ قیامت کے دن نبیین انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صدقیین کے ساتھ اٹھایا جارے گا اللہ حکم اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی قیامت کے دن تاجروں کا حشر جو ہے تاجروں کا جو حشر ہوگا یعنی حشر قیامت کے دن جب ان کو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا یا جمع کیا جائے گا تو ان کا بطور ایسے گناہ گاہ کے طور پر ان کا حشر ہوگا سوائے ان تاجر حضرات کے اللہ من اتقاللہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نیکی اختیار کریں گے وصدقہ اور سچائی اختیار کریں گے اگر یہ دونوں حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیچ کیا ہے ان دونوں حدیثوں پر ہم غور کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں احادیث میں تاجر حضرات کی جو ٹریٹرز حضرات ہوتے ہیں جو بزنس کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی دو ٹائپس بیان فرما رہے ہیں ایک ٹائپ تو وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وہ سچائی کے راستے پر چلنی والی نہیں ہے اور جس طریق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا حکم دیا ہے بزنس کا حکم دیا ہے اس طرح وہ بزنس نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے بلکہ ناجائز اور حرام طریقہ کار کے مطابق پیسہ کماتے ہیں ایک تو وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابق فجار کہا ہے گناہ گاہ کہا ہے جو گناہ گاہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہا ہے اور دوسری دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تاجروں کو وہ تمام حضرات جو کہ نیکی پر چلنے والے ہوں جو کہ نیک راستہ اختیار کرنے والے ہوں جو کہ سچائی کے ساتھ معاملات کرنے والے ہوں اور وہ لوگ جو امانتدار ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کی دن ان کا حشر ہی ہوگا ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ انبیاء کے ساتھ اور صدیقیین کے ساتھ اور شہداء جو ہیں ان کے ساتھ اٹھائے جائے اللہ حکر اتنا بڑا درجہ ہے اتنا بڑا درجہ ہے ان دو احادیث میں اس بات پر مکمل طور پر زو ڈالا گیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک مسلمان تاجر ہونے کے ناتے ایک مسلمان مسلم بزنسمن ہونے کے ناتے یہ ہمارے لئے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جو بھی تجارت کریں جیسی بھی تجارت کریں وہ طریقہ کار جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ اس کے مطابق ہو وہ سچائے کے ساتھ ہو وہ امانت کے ساتھ ہو وہ نیکی کے ساتھ ہو جب انسان ایک ایسی تجارت کرے گا تو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کو کیا کیا برکتیں حاصل ہو رہی ہیں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اور جو شخص برائے کے ساتھ تجارت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ فاجروں کے ساتھ اور گناہگاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا افسوس لاک بات یہ ہے اگر ہم اپنی سوسائٹی پر آسپاس نظریں ڈالیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آسپاس بہت سارے بزنس کمیونٹیز کے جو حضرات ہیں ٹریڈرز ہیں وہ حضرات ایسے ہیں جن کو پرواہی نہیں ہے کہ ہم کاروبار جو بھی کریں تجارت جو بھی کریں وہ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق کریں بلکہ جیسا دل چاہتا ہے اس طرح وہ تجارت کرتے ہیں ان کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو پیسہ مل جائے روپیا مل جائے وہ اس طریقے سے پیسہ کمال ہے ان کے لئے وہ حلال ہے چنانچہ وہ بینجز کرتے ہیں اس میں وہ ریبہ بھی کھاتے ہیں انٹرس بھی کھاتے ہیں اس میں وہ گیمبلنگ بھی کرتے ہیں اس میں وہ تمام ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار نہیں قرار دیا وہ تمام نجائز نیزے کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام نجائز معاملات کر رہے ہوتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا اسی کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ اگر کسی مجبوری میں ہے تو اس کا استحصال نہ کہہ جائے اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ وہ ان کی مجبورے کا فائدہ میں اٹھاتے ہیں اور کتنے ہی تاجر حضرات ایسے ہیں جو کہ ٹیکس کی چوری بھی کرتے ہیں اور دوسرے ناجائز معاملات میں اور جو ناجائز معاملات ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ان معاملات میں پڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتنے تاجر حضرات ایسے ہیں جن کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سودی بینکوں میں موجود ہیں جہاں سے روپیہ آ رہا ہوتا ہے اور اس روپیہ سے وہ جو نفع آ رہا ہوتا ہے پروفٹ آ رہا ہوتا ہے وہ جو گین آ رہا ہوتا ہے اس گین سے وہ اپنا کاروبار زندگی تلا رہے ہوتے ہیں کتنے ہی تاجر حضرات ہوتے ہیں جو اپنی فائنائنسنگ کنیشن بینک سے انٹرس پر لیتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو جب وہ تیار کرتے ہیں منفیکچر کرتے ہیں تو ایڈ ڈی اینڈ وہ انٹرسٹ کو شامل کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ محفوظ رہا ہے یہ وہی بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا تھا کہ جو عمالتدار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور صدیقیین کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور شہداء کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا افسوسناک بات یہ ہے یعنی یہ تجربہ ہے کہ بزنس کمیلٹیز کو جب ان کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ جائز طریقہ کار کے مطابق کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کا کاروبار کا اور اسلامی تعلیمات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں ہے آپس میں وہ بالکل انٹرلنگ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات الگ ہے اور جو ہے وہ کاروبار ہے وہ الگ ہے چنانچہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے تاجیل حضرات جو بزنس کمیلٹیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو بڑی توجہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں روزہ بھی رکھیں حلال جو ہے وہ روزہ بھی رکھیں نماز پڑھیں دوسرے کام بھی کریں لیکن جب وہ تجارت کی طرف آتے ہیں تو وہ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں کہ کہ ان کے تجارت میں کوئی ناجائز روپیا تو شامل نہیں ہو گیا چنانچہ وہ ناجائز کھا بھی رہے ہوتے ہیں ناجائز کھلا بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ جب ان تاجیل حضرات سے بات کی جاتی ہے وہ عام طور پر سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت کا زیادہ ہو رہا ہے ہمارا کاروبار زیادہ ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ہمیں کاروبار پر توجہ دینے چاہیے نہ کہ جو ہے وہ حلال حرام کامیں پڑھے رہیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی بہت بیشبہ فضائی ذکر کیے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے یعنی جب جمعہ کی نامات ختم ہو جائے تو جمعہ سے متعلق احکامات آ رہے ہیں اس کے بعد فرمایا زمین میں پھیل پڑھو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دہم میں تجارت کرو تجارت کے بے شمار فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے اپنی نعمت قرار دی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو تجارت ہے جن لوگوں کو یہ میسر ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو انسان کو اس بات کے خیال لکھنا چاہیے کہ ان نعمت کا صحیح حق ادا کرے اور کاروبار کو ان طریقہ کار کے مطابق کریں وہ طریقہ کار جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے اگر وہ کاروبار اس طریقے کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ ناجائز طریقہ سے کام کریں گے تو ان کا پھر وہی حشر ہوگا جن کا جن کا اب حدیث میں ہم نے ابھی ذکر کیا جس کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تاجیوں کا حشر جو امانتدار نہیں ہوگا صادق نہیں ہوگا امین نہیں ہوگا اس کا حشر جو ہے گناہگار اس کے مطابق ہوگا گناہگار لوگوں میں ہوگا اگر ہم اپنے تاجیر حضرات پر نظر ڈالے تو ہماری تاجیر حضرات کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں وعدہ کو پورا نہیں کرتے ہیں جو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں سیمپل میں کچھ دکھاتے ہیں سیل کچھ اور کرتے ہیں اندر کچھ اور چیز ہوتی ہے پیکنگ میں کچھ اور چیز ہوتی ہے دھوکہ دیتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں ناجائز طریقے سے مطابق رچوت دیتے ہیں رچوت خوری کرتے ہیں ناجائے کتنے ہی حرام معاملات ہیں جن میں وہ پڑے رہتے ہیں بڑی بہت ہی خطرناک بات ہے اور یہ بھی افسوسناک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ویسے تو ہم ویسٹ کو بہت برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ مغرب میں مغربی تحزیب ایسی ہے اور ویسی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب آپ ان سے معاملہ کرنے جائیں تو وہ جھوڑ نہیں بولیں گے معاملہ بالکل صاف ستھرا کریں گے اور جب ہاں کسی مسلمان سے معاملہ کرنے جائیں کسی مسلمان سے معاملہ کرنے جائیں تو افسوسناک بات یہ ہے کہ تاجیر حضرات جو ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ سیمپل میں کچھ دکھاتے ہیں اور جو ہے وہ جو منفیکچر کر کے چیز بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہوتی ہے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے یہ سب گناہ ہیں گناہ کبیرہ ہیں بہت خطرناک بات ہے تو میرے بھائیوں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تاجیر کی صرف اگر وہ یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنا مال کو پروفٹ کما لے بلکہ اس تاجیر کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو چیز بھی وہ فروح کر رہا ہو جس طرح بھی پیسہ وہ کما رہا ہو وہ طریقہ کار شریعت کے بالکل مکمل مطابق ہونا چاہیے شریعت کمپلائنٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی حرام کے آمزش نہیں ہونی چاہیے کسی طرح کا حرام پیسہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی مجبوری کا حصہ سال نہیں ہونا چاہیے وما علینا للبلاغ اللہ تعالی ہمیں سیئی طرح کا ہم کرنے کی توفیق تعالی فرمان آمین وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی